اسلامی دیش ترکی میں اس وقت بھکم تباہی مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دیش کافی سرکیوں میں ہیں اس دیش میں بھکم کے کارڑ آئی تباہی سے اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے ترکی اور سیریا کی مدد کے لیے بہت سارے دیشوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے خوبصورت ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر پہچانے جانے والا ترکی آج سب سے بڑی مصیبت سے جوج رہا ہے آئیے جانتے ہیں ترکی سے جو رہے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں جو کی آپ کو کافی پسند آئیں گی چائے پینے کے معاملے میں ترکی کے لوگ سب سے آگے رہتے ہیں یہاں دیش کی لگ بھل چیانبے فیسٹی جنتہ ہر روز چائے پیتی ہے اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی پر لوگ چائے پیتے ہیں یہاں کا ایک ناغرک دن میں پانچ سے دس کپ چائے تو پی ہی جاتا ہوگا ترکی کا مشہور شہر استانبول بائزینٹیم کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں 1930 میں اس دیش کو ترکی نام دیا گیا اب ان لوگوں کے لیے جانکاری جو سامان نے روپ سے کنفیوز رہتے ہیں اکثر لوگ ترکی کی راجدھانی استانبول کو سمجھتے ہیں لیکن اس دیش کی راجدھانی اصل میں انکارہ ہے حالانکہ یہاں کا سب سے بڑا شہر استانبول ہے استانبول دو مہاتیبوں میں آتا ہے ایشیا اور یوروپ ویسے ترکی کا 95 فیصدی حصہ ایشین ہے اور 5 فیصدی حصہ یوروپی ترکی کا راشتری یہ کھیل آئل ریسلنگ ہے پچھلے 650 سالوں سے یا ترکی میں کھیلا جا رہا ہے یوں تو یہ ہماری کشتی کی طرح ہوتا ہے لیکن وہاں پر پتیوگیتا کو اپنے شریر پر تیل لگانا ہوتا ہے تب جا کر یہ ریسلنگ شروع ہوتی ہے ترکی وشو کی کچھ سندر مسجدوں کا گھر ہے ترکی میں 82 ہزار سے زیادہ مسجد بنے ہوئے ہیں ان سبھی میں سب سے زیادہ مسجد استانبول میں ہے اس مسجد کو نیلی مسجد کہا جاتا ہے ترکی کے لوگ ویسے تو چائے پینے کے معاملے میں آگے ہیں لیکن سولاوی صدی میں ترکی ہی کافی کو لے کر آئی تھی یہاں کی موچا کافی کافی مشہور ہے اتنا ہی نہیں ایک وقت میں یہی ایک دیش ہے جہاں مہلاؤں کو اپنے پتیوں سے صرف اس آدھار پر قانونی طلاق مل جاتا تھا کہ وہ ان کے لیے کافی نہیں لاتھکتے ترکی میں کافی عجیبوں گریب مانتہ ہے ان میں سے ایک مانتہ کے انساء ترکی کے لوگ اپنے بچے کو یعنی پیدا ہوئے بچے کو تکیے کے لیے نیچے ایک کچھوہ رکھتے ہیں مانتہ کے انساء کچھوہ کو بچے کے تکیے کے نیچے رکھنے سے بچے کی سرکشہ ہوتی ہے تو یہ رہی ترکی سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور ترکی کے لیے دعا کریں کہ وہ دیش بہت جلدی پھر سے پہلے کی طرح خوشنما ہو جائے تھانکیو